ابھی تک آپ کا ایڈنیسن نہیں ہوا ہے 24 میں اگزام دیئے ہیں اور آپ کا اسکورٹ کم ہے تو آپ کے لئے بہت اچھی خبر ہے کیونکہ 111 آپ کے قریب سیٹیں ایسی کھالی ہوئی ہیں اسٹے وکیسی راؤنڈ کے لئے اور اسٹے وکیسی راؤنڈ میں یہ لٹری راؤنڈ ہوتا ہے یہاں پہ لٹری لگتی ہے ابھی تک اگر آپ کو سیٹیں راؤنڈ 1 راؤنڈ 2 یا پھر موقع میں نہیں ملی ہوئی ہیں اور آپ میٹ کر رہے ہوگی میرے اسکورٹ پر کوئی سیٹ مل جائے تو جرور ملے گی 100% ملے گی اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں اور بہت اچھی سیٹ مل سکتی ہے ایسی سیٹ بھی مل سکتی جو آپ کو راؤنڈ 1 راؤنڈ 2 یا پھر راؤنڈ 3 میں کبھی نہیں ملتی آپ کے رینگ پہ تو ان بچوں کے لئے بہت اچھی خبر ہے جو ابھی اسٹر بھی کسی راؤنڈ میں پارٹس پیٹ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ بہت ہی زیادہ کم کٹ آف جا سکتا ہے اس کا میں کٹ آف بھی بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے سب سے جہلوی بات یہ ہے کہ اس کا رول کیا ہے اس کا رول یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی سیٹ ہولڈ پہ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی بھی سیٹ ہولڈ پہ ہے چاہے آپ راؤنڈ 1 راؤنڈ 2 یا راؤنڈ 3 کیونکہ MCC نے اسٹیٹ کوٹہ سے راؤنڈ 3 کے سارے ڈیٹا کو سیر کر دیا جتنے بچوں کو جہاں بھی سیٹیں مل چکی ہیں اگر انہوں نے ایڈمیسن چھوڑا نہیں ہے تو وہ ایلیجبل نہیں ہوں گے کیونکہ وہی بچے ایلیجبل ہوں گے اس کاؤنسلنگ میں جنہیں کہیں پر بھی ابھی سیٹیں نہیں ملی ہوئے یا پھر جنہوں نے کوئی بھی سیٹ ہولڈ پہ نہیں رکھی ہوئی ہے یہ سب سے بڑا کریٹیریا ہے اور اس کریٹیریا کا فائدہ ان بچوں کو ہوگا جو کہ ابھی تک جن کو کوئی بھی سیٹ ملی نہیں ہوئی ہے یا بھی جو بارڈرل سکور پہ ہے اور بارڈرل سکور کے بچوں کو بہت اچھی سیٹیں مل سکتے ہیں کیونکہ اچھے اچھے کالجز میں اگر آپ سیٹ میٹیز میں ہوگی تو وہاں پہ اچھے اچھے کالجز میں ابھی سیٹیں ہیں مطلب کیا ہوا کہ وہ بچہ جو ابھی تک hopeless ہو رہا تھا مطلب کی نئے مجھے سیٹ نہیں ملے گی سید مجھے ڈراؤپ کرنا پڑ سکتا ہے ان کے لئے بہت اچھی خبر ہے کیونکہ ان کو سیٹیں آسانی سے مل سکتی ہیں کیاٹیگری وائز کیا کٹ آف رہ سکتا ہے یہ چلی ہم بات کر لیتے ہیں جنرل, OBC, EWS, SC, ST سب سے کم کٹ آف EWS کا ہونے والا ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہوں گے راؤنڈ 1, راؤنڈ 2, راؤنڈ 3 اور اس راؤنڈ میں بھی کافی کم کٹ آف جانے والا ہے SC, ST کا بھی کٹ آف کافی نیچے